پرائیم مرسل نے اپنی الگدائی تقریر کا مطلب تیار کر لیا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دیں کہ توہین عدالت میں ہم شہید بن کے امام کے پاس لے جائیں گے ایسی سمتیال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خبر درست ہے اور بزرعظم استیفہ دینے کو تیار ہے لیکن الیکشن استیفہ نہیں توہین عدالت اس دعا کے لیے ایک ہی بات ہے وہ اگر بزرعظم رودے سے کرانے کو تیار ہے اور الیکشن نہیں کرانے کو تیار ہے اگر کوئی سیاسی جماعت الیکشن سے اتنا ڈڑھتی ہو الیکشن سے اتنی خوف زدہ ہو تو سیاسک کیا کریں کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے وہ کسی طور کے اوپر بھی عوام سے دارکیت نہیں کر سکتی بہتا شکست ہوتی ہے میرا مشورہ یہی ہوگا وزیراعظم کو کہ وہ جو اپنے غیر منتقب سفیر ہیں خصوصا مریم نواز جنہوں نے جنگی میں کبھی کونسٹر کا الیکشن نہیں لیڑا ان کے بیسیوں میں تخزید کے بجائے نواز شریف شباز شریف پہدو ریبان آسف زداری یہ چار لوگ لوگ ہیں یہ الیکشن کی طرف بڑے ہمیں ہموں کے ساتھ جو الیکشن کا فریبرت ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے الیکشن کے فریبرت کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایک کنفرنٹیکشن کریں بجائے اس کے کہ وہ ایک پاکستان کو ایک خانہ جنگی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں پاکستان کے عوام کو ٹھہرا ہو چاہیے ہمیں بیس لوگ جو ہیں وہ بارہ جنوں میں آٹے کی لائن میں لگ کی اپنی جان دے چکے ہیں ان موقعوں پر پولٹیکل ٹمپریچر کو نیچے لانے کی ضرورت ہے اگر یہ مزید بڑھائیں گے سب سے زیادہ نقصان ان کا اپنا ہوگا خامو تفہیم کے والے سے ایک انپریشن یہ ملتا ہے کہ آپ شاید چودہ تاریخ پر بھی کمپروائز کرنے کے لیے تیار ہے اگر ملک میں ایک وقت میں الیکشن ہو سکے اس کے بعد اگر چودہ مئی سے آگے لے کے جانا ہے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے میرے اور آپ کی مرضی سے تو نہیں ہو سکتا یہ آئینی ترمیم کے لیے کنسنسس بیلڈ کرنا ہوگا گورنمنٹ کو اور اس کے لیے انہیں مذاکرات شروع کرنے چاہیے ایک نقاطی جو الیکشن ہے یعنی الیکشن کے فریم بک کے اوپر جو اختلافات ہیں دور کرنے کے لیے مذاکرات ہو سکتے ہیں خان سب یہ بات بڑی طفل کر چکے ہیں ہم یہ بات کر چکے ہیں ہم آج پھر ہم حکومت کو پینا چاہتے ہیں سپریم کورٹ سے جو کنفرنٹیشن میں جانا نہ آپ کے اپنے حق میں اچھا ہے نہ پاہستان کے حق میں اچھا ہے آپ مذاکرات کی طرف بڑھیں اور ایک کلسنسس سے ایک کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے ماننا ہے کہ اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے نامزدگیوں کے اوپر ہم جو ہے پاکستان کو چلائیں گے وہ ممکن نہیں ہے یہ فیصلہ آپ کر لیں باقی جیسے تیہ ہو جائیں بلاول زرداری نے گھٹو کے نظریے کو دفن کیا ہے اس کے اوپر کومنٹ کرنا جو ہے مجھے افسوس ہے کہ اس نے اپنی اپنی شہید والدہ اور شہید نانا کے لہو کے سے وہ خدار ہی نہیں سکی میں نے جواب دے دیا کہ عوام ہی اس پہ عمل درہی ہے عوام کا فیصلہ ہے اور عوام ہی اس پہ عمل درامت کریں گے آپ نے کس ماضی میں دیکھا کس کی جڑت ہوئی ایسی سر کس کی جڑت نہیں یہ ایسا نہیں ہوا آپ ایک شخص نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا تھا اس کا نام یوسر ازا گلانی تھا اسے وہ گھر بھیجا گیا تھا اور جس طرح سے جس طرح سے اگر کوئی یہ مانے نہیں مانے گا تو سپریم کورٹ ایکشن لے گی اور پوری قوم سپریم کورٹ کے پیچھے گریوں کے پیچھے